اور ستہ میں اب اس پردوشن کی بات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈلی گیس چیمبر بنی ہوئی ہے جہاں رہنے والے لوگ صاف ہوا کے لیے محتاج ہو گئے ہیں ویسے آپ سب رتووں کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے عام طور پر بارہ مہینے میں الگ الگ چھے رتوے آتی ہیں جن میں شیط رتو، وسنت رتو، گریشم رتو، ورشا رتو، شرد رتو اور پیمنت رتو شامل ہے لیکن دیش کی رازدھانی ڈلی اور اس سے سٹے انسی آر میں ہر ورش اب چھے نہیں سات رتویں آتی ہیں اور ان میں سے ایک رتو کا نام ہے پردوشن پولیوشن اب ڈلی کے لیے ایک وادشک آبدہ کی طرح ہے جسے روک پانا سرکار کے بس کے باہر نہیں دکھ رہا عام طور پر آپ نے سکولز میں سمر ویکیشن یعنی گرمی کی چھٹی اور ونٹر ویکیشن یعنی سردی کی چھٹی کے بارے میں سنا ہوگا لیکن ڈلی میں اب پولیوشن ویکیشن بھی ہونے لگا ہے یعنی پردوشن کی وجہ سے چھٹی کیونکہ ڈلی کیس چیمبر بنی ہوئی ہے اس لیے ڈلی میں سکول پردوشن کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں ڈلی کے سکولوں میں سمیں سے پہلے سردی کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ڈلی میں 9 سے 18 نومبر تک سکول بند رکھنے کے آدیش دیے گئے ہیں جبکہ پہلے سردیوں کی چھٹی دسمبر جنوری کے بیچ ہوتی تھی ڈلی کے کئی علاقوں میں آج بھی ائر کالٹی انڈیک چار ساڑھے چار سو کے پار کرتا ہوا نظر آیا یعنی ہر دن کے ساتھ ڈلی کے حالت اور بتر ہوتی جا رہی ہے کل سپریم کورٹ نے ڈلی میں پردوشن کو لے کر گمبھیر چنتہ جتائی تھی اور کچھ بڑی باتیں کہیں تھی ضروری نردیش دیئے تھے جس پر عمل ہونا چاہیے تھا کورٹ نے کہا تھا کہ پنجاب، ہریانہ، یوپی، راجستان جو سرکاریں ہیں وہ پرالی جلانے کو روکے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے رکے گا یہ سرکار کا کام ہے یہ کورٹ نے کہا کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ پرالی جلانے سے روکنے کے لیے جو ایسے چو ہے جو لوکل جو تھانے ہوتے ہیں اس کے جو پربھاری ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے وہ راجے کے چیف سیکیٹری اور ڈی جی کی دیکھ ریک میں پرالی جلانے والوں پر ایکشن نے کورٹ نے کہا تھا کہ پردوشن کو لے کر اب سبر ختم ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم نے ایکشن لیا تو ہمارا بولڈوزر نہیں رکے گا لیکن کیا واقعی پرالی جلنی بند ہو گئی کیا واقعی ایسے چو نے ایکشن لینا شروع کر دیا جواب ہے بلکل بھی نہیں کیونکہ پرالی ابھی بھی دھڑلے سے جلائی جا رہی ہے تو سوال یہ کہ ایسے چو کر کیا رہے ہیں اسی پر ہماری یہ ریل دیکھ لیجئے پنجاب میں پرالی جلانے کے آخرے جو بھی ہو لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ کئی ایسے معاملے ہیں جو کی ریکوڈ ہی نہیں ہو پا رہے میں اس وقت پنجاب کے بنود علاقے میں ہوں اور یہاں پر آپ دیکھئے پورا کھیت اس وقت جو پرالی کا ہے وہ آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے سفید دھویں کی یہاں پر آپ کو پرت دکھائی دے گی جو کی اس پرالی کے جلنے کی ورے سے نکل رہی ہے اور اس طرح کے کئی ایسے معاملے ہیں جو کی سرکاری ہماری طرف سے جو ہے پٹرولنگ پارٹیاں چل رہی ہیں لگاتا کوئی ہماری نوٹیوس میں آتا ہے ہم نے جو گاؤں کی پنچائت کے سرپنچے ان کو بھی بتایا ہے ان کو بھی ہم نے ہمارے ساتھ جوڑا ہے اگر کوئی ایسی انٹیمیشن ہمارے پاس ہے ہم آپ ایکشن لے گا ہم اس وقت آپ کو پنجاب کے راجپورا کا ایک کھیت یہاں پر دکھا رہے ہیں جس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آگ لگائی گئی ہے اور دیکھیں کس قدر خطرناک یہاں پر سفید ڈھواں نکل رہا ہے پورا ہی کھیت کیا آپ زندگی میں گھر کریدنے کا ہو یا شادی کا ہو آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے نو جیدہ تینشن مرکت ہے آپ کے ہورر سکوپ میں سب پتا چل جائے گا تو زیادہ ویٹ مات کرنا جائیے ایسولیٹ آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور آپ کا پہلا کال پری پائیے گا کہتا ہے کہ جوڑیاں اوپر والا بناتا ہے لیکن شادی کا یوگ آپ کو کب ہے یہ جاننے کے لیے آپ کا کنڈلی دکھائیے آج ہی ایسولیٹ آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے پہلا کال مفت پائیے